اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو آج ہم آپ کے لئے لیکھ رہے ہیں وہ ایک بار پھر سے ایک انفرمیٹی ویڈیو جس میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ 2020 میں پاکستان میں جو نیولی لانچ ہونے والی گاڑی ہیں اور کون کون سی گاڑیاں پاکستان میں آنے والی ہیں اور کون کون سی گاڑیاں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں آ سکتے ہیں ان کے کیا پرائز آپ کو ملیں گے اور کیا ان میں فیچرز آپ کو ملیں گے اور وہ گاڑیاں کن گاڑیوں کے ساتھ کمپیٹ کریں گی لوکل مارکٹ میں تو ویڈیو آپ نے کنجھ سے سکپنے کرنی چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیلک آئیکن کو دکھا دیں تاکہ ایسی ہر نیا آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم لی ملتی رہے اور ایک اور بات ہم لوگ اپنی چینل پر منڈے ٹو فرائیڈے ریگلر شام ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو ریگلر ویزٹ کر کے ریگلر بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹوپی کے اب اگر آج سے کچھ سال پہلے کی بات کر لیجے تو آپ سب کو بتایا کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ آپشنز نہیں تھے اور ہمیں تقریباً تین کمپنیوں سے ہی اپنی گاڑی چوز کرنی پڑھتی تھی خواہ ہو سیڈان ہو یا کوئی ہیچ بیک ہو تو ہمیں تین کمپنیوں سے ہی چوز کرنی پڑھتی تھی لیکن ایک پوزیٹیف چیز ہے کہ پاکستان میں مشلال نائی کمپنیاں اپنے پلانٹ لگا رہی ہیں اور پاکستان میں پروڈکشن نائی گاڑیوں کی سٹارٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ میں کافی زیادہ حد تک کمپیٹیشن بھی بڑھ جائے گا اور لوگوں کے پاس کافی زیادہ آپشنز بھی اویلیبل ہو جائیں گے تو آج کی جو میں نے گاڑی پہلے فیتھ نمبر سے سٹارٹ کریں گے اور آنورز فرسٹ نمبر کی تب جائیں گے جو پہلی گاڑی میں نے اپنے فیتھ نمبر پہ رکھی ہے وہ ہے پروٹون کی سیگا جس کا آپ ہمارے ان تمام گاڑیوں کا آپ ہمارے چینل پہ جہا کے مکمل ریویو بھی دیکھ سکتے ہیں جو پہلی گاڑی ہے وہ ہے پروٹون سیگا جو ایک ملیشیان رینڈ ہے اور ملیشیا کی کلوریشن سے یہ پاکستان میں اپنی گاڑیاں دو تقریباً لانچ کرنے جا رہے جو کہ پہلی اگر سیڈان کی بات کر لیجئے تو یہ ہے پروٹون سیگا جو کہ ایک میڈ سائز سیڈان ہے جہاں تک بات کر لیجئے اس کے جو فیچرز کی اس میں آپ کو تیرہ سو سی سی انجن مل جائے گا اور اس گاڑی میں آپ کو چار ویڈینٹس مل جائیں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویڈینٹس کوئی مینول ملے گا کوئی آٹو ملے گا مکمل آپ ہمارے جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا ریویو ہمارے ہم نے بنایا ہے اور جہاں تک بات کر لیجئے اس کے پرائز کی دوری تقریباً بیس لاکھ ہونے والی اور جہاں تک اس کے کمپیٹیٹر کی بات کر لیجئے وہ اگین تیرہ سو سی 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 میں سیڈان میں آپ کو ملے گا ہونڈا سیٹی مل جائے گی آپ کو جی آلائی مل جائے گی آپ کو ایک سی لائی مل جائے گی نیو لے آنے والی کافی گاڑی آپ کو مل جائیں گی تو چلیں چلتے ہیں اپنی آج کی دوسری گاڑی کی طرف جہاں تک دوسری گاڑی کے بات کر لیجئے وہ ہے ہونڈائی کی سوناٹا جو کہ ایک انٹرنیشنل گاڑی ہے اور کافی زیادہ پسند کی جانے والی گاڑی ہے بلکہ اگر آپ عرب ممالک میں دیکھ لیجئے تو کافی زیادہ پسند کرنے والی گاڑی ہے اور یہ ایک نورمل سیڈان نہیں ہے آپ اس کو ایک لکشری کٹیگری میں بھی رینک کر سکتے ہیں ایک لکشری گاڑی اور ایک نورمل گاڑی کے ساتھ یہ کسی بھی قسم کا کوئی امپیٹو اگرہ نہیں کر سکتی ایک بہت مہنگی اور کافی اچھی گاڑی جہاں تک اس کی پرائز کی پہلے بات کر لیجئے تو یہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ہونڈائی اپنی پاکستان میں یہ لانچ کر سکتا ہے بھٹ اس نورٹ کنفرم کہ یہ لانچ کرے گا ایک نورٹ ایک ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں کہ لانچ ہو سکتے ہیں جہاں تک اس کے پرائز کی بات کر لیجئے تو وہ تقریباً آل 모ز ایک 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 Lars ایک 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 سپیکٹیڈ پرائز ہے فوم到底 لگ hahaha مطلب ایک کروڈ بیس لاک کی آپ کو مل سکتی ہے ایک ایک سپیکٹیڈ کر سکتے ہیں جہاں تک اس کے انجن کی بات کر لیجئے یہ آپ کو پچیس سو سی زی ملے گا جہاں تک اس کی محتر کر لیجئے کہ یہ آپ کو کونسی گاڑیاں کونسی گاڑیاں کمپیٹ کرے گی یہ تو وہ ٹیورٹا میں اگر دیکھ لی جائے تو کیمری اور اگر ہونڈا میں دیکھ لی جائے تو ڈیریکٹ اس کا کمپیٹیشن ہونڈا اکورڈ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں آج کی تیسری گاڑی کی جو کہ ہے بائک جو کہ ایک چائنیس برینڈ ہے جس کی گاڑی ہے دی ٹوینٹی یہ گاڑی آپ کو ہیچ بیک میں بھی ملے گی اور آپ کو سیڈان بھی ملے گا آج کی گاڑی ہم نے سیڈان کی پک کیا جہاں تک اس کی بات کر لی جائے تو یہ آپ کو تقریباً انیس لاکھ کی ملنے والی ہے اور جہاں تک اس کی انجن کی بات کر لی جائے تو یہ آپ کو تقریباً تیرہ سو سی سی انجن میں بھی مل سکتا ہے لیکن یہ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ والی گاڑی آپ کو پندرہ سو سی سی انجن کے ساتھ بھی مل سکتی ہے جہاں تک اس کی فیچرز وگرہ کی بات کر لیجئے تو گاڑی میں آپ کو جو کہ آپ لوکل گاڑیاں دیکھ لیں ان میں آپ کو تیرہ سو سیسی میں بھی اور بلکہ زیادہ اور بھی گاڑیوں میں آپ کو سنروف کی آپشن نہیں مل سکتی جہاں تک اس کی بات کر لیجئے آپ اس میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو ہیچ بیک میں بھی وہ مل جائے گا سنروف مل جائے گا اور سیڈان میں بھی وہ مل جائے گا سنروف ہو جہاں تک اس کے سائز کی بات کر لیجئے یہ بھی ایک میٹس ہے سیڈان ہوگی یہ کرولا وغیرہ اس سے اس کا سائز چھوٹا ہوگا جہاں ہونڈا سیٹی سے تقریبا ہونڈا سیٹی کے برابری ہوگا اور پروٹون سیگا کے بھی برابری اس کا ہوگا لیکن ہونڈا سیٹی سے اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا کم ہونے والے جہاں تک اس کی بات کر لیجئے جو تیرہ سو سیسی والے انجن ہے وہ آپ کو تقریبا چودہ سو سولہ کلومیٹر سپر لیٹر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آج کی جو چوتھی گاڑی ہے وہ اگین ہونڈائی کی اس الینٹر ہے جو کہ دوبارہ ایک انٹرنیشنل گاڑی ہے اور کافی لوگوں کو پسند گاڑی پسند کی جانے والی گاڑی ہے اور جہاں تک اس کی بھی لانچ ریٹ کے آپ بات کر لیں تو یہ ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہونڈائی ہے اس نے اپنی دو پس انٹر گاڑیاں مزید پاکستان میں لانچ کر سکتے ہیں ان کی جو تیوز ہونے وہ تو کمپیکٹ ایسی بھی وہ تو پاکستان میں ل لیکن لانچ ہونے والی ہے اور انشاءاللہ جلدی لانچ ہو جائے گی لیکن جہاں تک انہوں نے دو اپنی اور گھاڑیاں لانچ کرنی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیا ہونڈائی سوناٹا بھی ہو سکتی ہے اور ہونڈائی لینٹرا بھی ہو سکتی ہے جہاں تک اس کے پرائز کی بات کر لیجئے تو میرا ایک انتازہ تقریباً پچاس سے ساٹھ لگیاں شاہی دیسے بھی مہنگی ہو سکتی ہیں شاہی دیسے کام ہو سکتی ہے تقریباً ایک اسی ایوریج ر میں آپ کو ملے گی تو لوکل گھاڑیوں میں اگر اس کا کمپیٹیشن دیکھ لیے تو وہ کسی بھی قسم کا اس کا اتنے کی کوئی ہمارے پاس سیڈان وغیرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر اس کے انجین کے سائز کے لحاظ سے دیکھ لیے تو یہ تقریباً تو تقریباً آپ کو پاکستانی مارکٹ میں آپ کو مل جاتی ہے تیورٹا کا مل جاتی ہے آپ کو اسی طرح کی اگر آپ کو ہونڈا سیٹی 1.5 کے ساتھ کریں تو کچھ حد تک بہتر ہوگا لیکن ان کا پرائز اس گاڑی سے بہت کم ہے اور ان کے فیچرز بھی اس گاڑی سے کافی کم ہونے والے ہیں جہاں تک ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے اور اس میں آپ کو کافی زیادہ آپشن دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور اس کا جو کسٹمر ہے وہ بھی کافی لیمیٹیڈ ہونے والے کہ جہاں تک اس کے پرائز کی بات کلی جائے تو کافی لیمیٹیڈ ہو سکتا ہے جہاں تک آج کی پہلی گاڑی کی بات ہے تو وہ ہے تیورٹا یاریس جس کا کافی ہم لوگوں نے اپنی چینل پر ویڈیو دیکھ بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے تو یہ جو پہلے نمبر پر گاڑی رینک کر رہی جو کہ پاکستان میں تقریباً مرشاللہ لاؤنچ بھی ہو چکی اور جس کی بکنگ گاڑی کی سٹارٹ ہو چکی تھی مارچ سے تو یہ پا پاکستان میں تقریباً اٹھائیس لاکھ تک کا مل سکتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی اس کے جو پرائز ابھی جا رہے ہیں یہ میں نے آپ کو ابھی کے پرائز بتائیں اور آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جیسے ڈالر انکریز ہوئے تو پرائز بھی شاید انکریز ہو سکتے ہیں تو ابھی تک کی یہ پرائز تھی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند رہی ہوگی اگر اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چینل کو سبسکرل کرتے ہیں مل